ڈاکٹر عزیز قریشی، سابق گورنر اتراکھنٹ، اتر پردیش اور میزرم نے آج مدے پردیش اردو اکادمی کے چیئرمین کا عہدہ سنبھالا اس موقع پر انہوں نے اردو اکادمی کا اثر نوجائزہ لیتے ہوئے سابقہ پروگرام، اوارڈ اور شبہ جات کو دوبارہ بحال کرتے ہوئے اردو اکادمی کی بلڈنگ کو ایسے طور پر تعمیر کرنے کی بات کہی کہ اس میں داخل ہوتے ہی اردو کی خوشبو آئے اور اردو کا خوشگوار ماحول ہو اس کے علاوہ اردو ہندی کا ایک ایسا حسین سنگم بنایا جائے گا کہ ایسا نہ لگے کہ ان دونوں کے درمیان میں کوئی دشمنی ہے تو اردو اکیڈیمی بنتے وقت جو اس کا عین تھا بائیلاس تھے رونس ایگولویشن تھے جن کو انہوں نے ڈال دیا برفانے میں سرا فہود انوار لیکچر تھا وہ ختم کر دیا اور سارا برباد خائل اچھا بنوکتا ہمارے اپنا وہ ختم دے گئے نیچے دفتر تھا مزلہ وہ برباد کر دیا ایک کمرے میں دفتر ہوتا ہے سنا ہے میں نے میری پیارڈی ہوگی ایک ایڈیمی کو جس نیات پر بنائی گئی تھی وہ تو ریسٹر نے اس کو ہوا تھا مجیدہ ریسٹرٹ ہوئے سے آئین ریسٹرٹ ہوئے تھا اس کو دوبارہ تک پہنچانا مزد گئے مجلی سے عاملہ مجلی سے آممہ وہ پورے جو لوگ ہوتے ہیں قائدے کام ہوتے میں اور یہ میرا پیرا میرا احیان کر رہا ہوں کہ راج ارام محلہ ایوارڈ دوبارہ جانا شروع کی جائے گا دوبارہ شروع ہوگا اور لوکل جو ہمارے مجلے پردیش کے شکایت ہی ہمارے شاہدوں کو حریبوں کو ان کی انصاف نہیں ہوا تو پیس پیلٹی ہے مجلے مجلے پردیش ایمانی مسائلہ ایمانی مسائلہ ایمانی مسائلہ ایمانی مسائلہ میں چلی اس کے بعد ہرے میں خبر کردیش مسائلہ دولارہ جگہوں پردیش dz не موسیقی 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 تو دین بڑھا گو کریں گے توڑی کو دلائیں گے ڈیو دلائیں گے توڑی کے لئے لئے لائک میں جاتا ہوں گے توڑی کرا ہوں گا